رب علید نام کائنات سارے ملکے بولو نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے حیدری ہر حلالی حد بھلان کر کے بولے حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمن تلانت دعا جہانہ دی سیند دے دشمن تلانت دعا جہانہ دی سیند دے قاتل تلانت زبانہ مطل فرواہو سلوات باجبات سارے حضرات ملکے پڑو میری دعا ہے خالق محمد و اہلِ بیت محمد تمام حضرات اس مقدس مقام تے ٹورایا اپنی بارگاچ منظور اور مقبول فرمائے بانیاں نے مجلس میرے بھائیاں دی محنت خرچ اخراجات بارمالال و علائدہ اپنی بارگاچ منظور مقبول فرمائے اس پاک ذکر دست کے مالک بانیاں دے گھرنو تا قیامت آباد تشاد رکھے مالک انانو دنیاوی افات تو محفوظ رکھے بطول دا کریم ابن کریم بچڑا اس ذکر دست کا انانو تا قیامت آباد تشاد رکھے میں تقریباً گیارہ بجے آیا ہوا آکے بلکل نہ گل کیتی پڑھنا اللہ مجلس ساڑیہ میں ہاں ہونے میں میں سیال کورٹ پہنچنا ہوں میرا عزیز ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میرا بیٹا ہے میرا ایمان ہے یاد ہے کہ اگر زد کر دیتے پہلے پڑھے مگر واللہ با خدا میں لیٹ پہ آنا جس وجہ تو میں کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی بلکل مختصر جنہا سونا سونا گے انہا سونا جلدی جلدی پڑھ کے میں جناب میں سلام کر دیں استاجی اجازت دن میں نوکری دیت ادا کرا امکان کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ بندے تسی بڑے سونا نہ لے سونا سونا پتا ہے اے میں بھی جانا دا سونا دے ارادے چھو سونا جتنے جلدی مزاج ملے سو اتنے جلدی میں جناب نوکری سلام کر سا کوئی ذاکری مناورن نہیں ساڑا گھارے اصلا ساری زندگی تھی ہونا ہے ساری زندگی اصلا پڑھنا ہے جنی دیر ساڑی زندگی ہے تتواری زندگی ہے اصلا اے مجلساں پڑھنایاں رہاں ہے ٹھیک ہے تے تلک دا مطلب تلک کی ہوند ہے کہ جو میں بھائیاں دی مجبوری ہوئے بھائیاں دی مجبوری نو سمجھ کے خاموش ہوکا بے جانب اتنا باندہ مقصدے ہیں کہ اپنے اپنے سارے بیعک کہتے مجلس سونی سونیے تے پڑھئیے تو اس نے توجہ کرنی ہے تو میں مجلس اجی پڑھنی ہوں جو میں نمازیں شب پڑھیں دی امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرہ تواری زندگی کی درازمالک اپنے نوکریچ امام حسین باد صاحب نے نوکریچ منظور تو مقبول فرمائے امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرہ اور اسلام نے بی بی کے متعلق یہ کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم سلام 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 علیہ وسلم بلائے جاندہ ہے تسی اگر بھائی علی مران نے بلائے تھے سونے کسیدیں واسطے سنائے سونے مصحب واسطے بلائے اگر اجازت ہوئے تھے پجابی زبان دا دو یا تین شیر دا ایک کسیدہ تھوڑے نو کردہ اپنا لکھیا ہوئے سنایے جناب بلک کا جو پیغام ہے امد کو سنا دو آخری حاج تو واپس آئے آباد قدرت آئی محمد بلک کا جو پیغام ہے امد کو سنا دو اور خالق کا ولی کون ہے دنیا کو دکھا دو خالق کا ولی کون ہے دنیا کو دکھا دو بتا دو اور وہ ہاتھ جو دیکھا تھا شبہ وصل کو تم نے وہ ہاتھ ذرا آج زمانے کو دکھا دو وہ ہاتھ ذرا آج وہ ہاتھ ذرا آج زمانے کو دکھا دو اور آباد قدرت آئی محمد کہہ دو کہ میرا وارث و حق دار علی ہے انتہائی توقع بے غوری نہیں کرنی رہا دے حسین کہہ دو کہ میرا وارث و حق دار علی ہے کہہ دو کہ میرے دین کا مختار کہہ دو کہ میری سلطنت کا مختار علی ہے اور کہہ دو جو بھی حیدر کی خلافت سے پھرے گا توحید میری تیری رسالت سے پھرے گا کائنات دباچانو حکم ملے کائنات دباچانو حکم ملے میرا آواز میری مرضی دے مطابق ساتھ نہیں پہ دیں دا مگر میں کوشش کرنی ہی کیونکہ پیر ہوئے جس ساری زندگی کسے نونہ سندھ دیتا نہیں ارادہ ہوئے تکاہ کسیدہ سنائے جناب کائنات دباچانو علی دہ حتنپیہ بحکم خدا علی دہ حتنپ کے کائنات دباچانو علی بادشانو شاندہ کسیدہ پڑے ہیں میرے دل میں پڑے آپ ہی زبانی جناب نے سنا ہوں بادشانو فرمین دینے میرے با د میرا کاف لہ سالہ علی بادشانو فرمین دینے میرے با محمد فرمین دینے محمد فرمین دینے محمد فرمین دینے اللہ جان دینے محمد فرمین دینے بادشانو فرمین دینے محمد فرمین دینے نہیں اور دوسری گل سائے منظور فرمائے دیا کہ سیدھا اوہ ہندہ جس دی تشریف دی لور ہوئی نہیں کہ سیدھا اپنی تشریف خود کردہ جائے اور میرے اتنے بہترین پڑھنے لے بھائی تشریف فرمائیں وقت اجازت نہیں دیندہ کائنات دے بادشاہ علی بادشاہ دا حتنب کے لوگ اندر پاس مخاطبوں کے فرمائے دینا اوہ میں دے ساں کون علی میں علی دا تعرف کراما کائنات دے بادشاہ اللہ حدی مخلوق دا مختار علیہ اللہ حدی مخلوق دا مختار علیہ سلطان الانبیاء برادہ حتنب کے فرمائے دین میرا جدی شبیق خدا کال بلا آئے 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 میرا جدی شب ایک کو خدا کال بلا آئے ایندے سردے ملایت دے خدا تاج سجائے رسول فرمائے دین کائنات دے ہر پیر دی دستار علیہ سلطان الانبیاء فرمائے دین کل ولیہ دی سردار دی دستار دار علیہ اللہ حدی مخلوق دا مختار اللہ حدی مخلوق دا مختار کائنات دے بادشاہ جیلہ دونجا شیر کافی رسول فرمائے دے خاصوصی توجہنا دے خسین اللہ حدی مخلوق دا مختار نیازِ حسین توجہنا نبیانو مصیبت جو صدا میرے ویر پجائے اسے ہوا دی آنوں دیوی چھوڑے نوں مکایا ہے رسول فرمیدین خالق دی ان آیات دا شاہکار علیہ رسول فرمیدین دنیا تے میرا دوسرا کردار علیہ بھائی نیم رضا نے فوق صاحب دا کسیدہ پڑے تے بزرگ چیرے بیٹھے ہیں میرا دلے میں دعا حصل کرنے باستے اگر ایجادت ہوئے تے بھائی طیب ہو بس میں تھوڑا جا پڑا نا جناب ایک ملک سلوات پڑو میں کسیدہ چھوڑ کروں اٹھاؤ ہاں ہاں رکانو او بھی میرے بزرکانو اونا دا حکم آئی کے فوق صاحب دا کسی دا پڑیا کرو اینا دا ہوئے تو سنائے لے جناب موسیقی آہ 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 آ میں نے ممبر محمدی قسم جس سے یقین ہے ہاتھ ملان کر کے بولے ہاں ناری ہاں ناری ہاں ناری بھائی علی برام بیٹھے دعا فرمیش ہے بھی دیر میں ہاتھ ذاکر بخت انہوں نے بچائے میں پہلے اکھیا پہلے کرینا ہے محبت کے کرینوں میں میرے بھائی کہ میں انہوں نے سامنے بڑا جان کے سن دائر کے پردہ پہاں اجازت سے پڑیئے نہیں آنا OFFICI دائر کے مشیر گلدے پہلے آلے برنیں گوئی تو نہیں آنا relaxation پہلے پہلے آ respies چوانے اور اس معلوم sehen ihat گوزارا نہیں ہاں اجازت سے پہلے ہاں tentang ہاں 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 رب کو مل رہی آ ملوہاں اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں بھائی نئی مباس انہیں بہت تھونا پڑے میرے بڑے بھائی میری کوئی مقابلہ نہیں انہوں نے مگر میں کوشش کرنا کہ جی میں حق دا کرندہ حق رب کو مل رہی رب کو مل رہی آ ملوہاں تینکو رب دا گھر دکھلا رب کو مل رہی آ ملوہاں رب کو ملعہاں زل کیا زل کیا زل کیا یا یلید اورید تینکو ربنا گھر دکھلاوا رب کے ملنے آمین بابا تک رب دا دکھلاوا رب کے ملنے آمین بابا تک آمین بابا تک آمین بابا تک رب دا دکھلاوا آگالی رہ دوزہ پاکی پتر رب پین دکھارے آمین بابا تک آمین بابا تک آمین بابا تک رب پین دکھارے آمین بابا تک رب دکھلاوا رب پہنچتا سیدہ دکھلاوا رب نظارہ نہیں ہو جا آمین بابا تک آمین بابا تک آمین بابا تک رب پین دکھلاوا رب پیند آہیں رائعہ آہیں سی جودی دی بھی رائعہ سی جول x بڑا سونا بولے میری اوقات تو ود کے عزت اتا کی تین مالک تھوڑی اس طرح جزا فاکر ایک بندے سوال کیتا ہے عدیلہ باس بطول دا پتر زین تو لت ہے تے شہید ہوئے حسین دا اکبر زین تو لت ہے تے شہید ہوئے حسن دا یتیم زین تو لت ہے تے شہید ہوئے اسا کے سمجھ نہیں آئی عمل بنین دے پتر دا جرم کیڑا ہے اجا عباس زین تے ہائی عباس دے بازو کلم کیوں ہوئے میں آکیئی کی عمل بنین دے ہاں بچھرے کی تے بانا لاکھ بدماش مگائے گے تے دے لالت ضربو جاگیران دے خات لکھ 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 تیرے یہ دہیاں دے پر دے سلامت اب دے رومن دے نہیں ہے جاگیران دے خات لکھ 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 لے آدھا پیا جھڑا غازی جھڑے آئی زین یوتا آیا زین یوتا وعد عید توں جشان منائے گے زینب داپر کا آیا لٹن کی تے دے اپاس دے ہاتھ کٹے کمیران دے لٹنا ہونے لی دی 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 جا دردہ زابر میں دعا پیا مگدا ڈال لیا دعا مندو شالہ کہیں ستی ہوئی بہن بھیرا دی موت دی خبر نہ ملے کرو سوال دی لباس کیوں پی آدھیں میرے ذکر حسین دی قسم میرے بزرگو میں دنیا دا مشاہدہ ڈٹھا ہے توڑے ہزار میل تے پڑھنی ہو یہ ہوئی نا بھائی شفقت تے پتہ لگ جاوے جو میرا بھیرا پیا مرد ہے میں نے ممبر محمد دی قسم پردچ میری امامہ بہنہ بیٹھی ہیں دعا منگو شالہ کہیں غریب دی دھی اجڑ کے پیکی حویلی جناب ہے رومانہ نے ہمینو ذکر حسین دی قسمیں اگر پتہ لگ جاوے تیرا بھیرا پیا مرد ہے سابرے دروازے بند کرنے بھول جاں دی آئین اولاد بھول جاں دی آئین نالین بھول جاں دی آئین بازارانچ رو روکیا دی آئین سانو رستہ دیو ساڑا پے گابوا باند پے آئے ہوندے ازادارہ من ذکر حسین دی قسم اے تا تیریاں تے میری آدھیاں دی گھلے کرو سوال جڑا غازی زید لتھے کربلا دے میدانچ علی دی دھی زینب دکی میں نپیے آدھا پیا جڑا غازی جھنے آئین آدھینی اتوان تھی آئے کیامت خیز لانے کمینا دے کوئی فکر نہیں اُنکر چھوڑو زینب دا سار اُریان اَنَبِ اَقْبِ لَا شُبَ فَادِ آئے خالک دیو آکھے غیرت دا سلطان غازی دلا بھلین غازی روک یاد ہے تیری جرت شمر میں وے کہاں میرا ہونگا فضل ہے غازی یاد ہے میلو پھیر بھراد چھوڑ کھا گئی ہے غازی یاد ہے وہ دنیا تو تلیا ملے گا ٹوڑیاں ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہم اجل لے ولیہ کالفرج اللہم اجل لے ولیہ کالفرج مانچان بیٹواستے جنافتے سامنے ازاکر انتظار ترین صاحب او خطاب فرمیسن انتوباد کاریو القصائد فخر پاکستان زاکر جناب علی عمران ممبرت موجودن اور زاکر جناب عمران عباس کمی او بھی پونچڑن آلن اور دانیال عباس جامرا او بھی پونچ گئے او بھی پڑسن ہون جناب چند لیٹ باستے ہون جناب دے سامنے جناب زاکر انتظار ترین صاحب ملتماس دعا برائے مارفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّهُمَا كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّتِ عبادت منظور فرما مالک اللہ وانیان مجالس دے عزت رزق بختچ اضافہ فرما مالک اللہ جتنے مومن دور یا قریب تو ٹورین مالک اللہ ٹورا یا عبادتِ شمار فرما مالک اللہ حاضرین مجلس دے گناہ ما فرما مالک اللہ جتنے مومن بیمار انصدقہ بیمارِ کربلا دا صحت اتا فرما آمین سارے آکھی کرو ہر دعا دے قبول حمد دی جاہے مجلس حسین مالک اللہ اس وقت تک کسے مومن کو موت نہ دے جب تک او چودہ دا زوار نہ بڑھونجے پہلی اور آخری دعا مالک اللہ ساڑھی آخری حجت دا جلد ظہور فرما اللہمان صلی علی محمد وعال محمد اپنے اپنے دعاوان دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو محمد وعال محمد نعرے تکبیر علی دی خالق دنائے سارے ملکے چاو نعرے تکبیر نعرے رسالت اے او نائے جس نان دی وجہ تو اللہ کائنات پڑھئیے سارے ملکے چاو نعرے رسالت نعرے حیدری نہیں جندہ جندہ علی امام سجاہت بلند کر کے حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت یزیدیت اہل وید دشمنت لانت پاک سیدہ دشمنت لانت آمد امام زمانہ واسطے جس جس عزدار دا جتنا جتنا دل دھڑک دے جتنا جتنا دل تڑپ دے اتنی بلند سلوات پڑھو میں ذکر شروع کر دیمان ہمان صلی علی محمد لے محمد ہے جیزہ ذکر پاک شروع کی تہو ہر مجلس اچھ عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے حدرانہ کہ مجلس حسین چھوندے یوسف سیدہ دا تخت مجلس حسین چھوندے امام زمانہ دا تخت امام زمانہ فرمین دن جدا کوئی علی دے منن علا کسے ایسے مقام تے آن دے جتاں اساں چودان دا ذکر ہوئے امام زمانہ فرمین دن انا مومنہ دے بہ ونید تو بعد میں بار ہمہ محمد ہی انتظار چھونہ جو ساڑے منن علا کچھ منگے اور میں بار ہمہ عطا کر چھوڑا کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں پڑھنی حاضری آئی ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا دو جملے ماتم دے پڑھنے جیوے محولے اس طالب بھراکو ممبر دیوا ترے دین کھڑیاں رہیاں شام دے باہرون علی بادشاہ دیاں دیاں ہے ضرور کریں ترے دین کھڑیاں رہیاں شام دے باہرون علی بادشاہ دیاں دیاں شراب آن دی رہی نقال آن دے رہے زیور ونڈی دے رہے ادم من تو ساک پالا لکھ دے کہ ترے خط لکھے شام دے کمیاں دیاں 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 یزید کون آ دیاں جو سنیے جیڑیاں تیرے شام دے باہرون آئیاں کھڑیاں آم نہیں علی دیاں دیاں اور تو تا جان دیں جو جنگ اوہد تے بدر اچھ علی ساڑے کیسے کیسے جوان مارن کمینیاں اورتاں پہیاں آ دیاں بازار اچھے مردان دا رش اساں بازار نہیں آسک دیاں پر ساڑے دروازے تے آلیہ تا آسک دیے واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں رہا ساڑے دروازے تے زینب تا آسک دیا زہدارو تری جھاں نہیں سچ گئے بازار اعلان ہو گیا پتھر مارو باغی دیاں بھینہ آ گئی ہیں اتنا بلند شور ہائی ہر کہیں بازاریں سنے آئے جی میں گھر بے کے بی بی آلیہ دی کنیز ہندہ سنے آئے ایمیں کہیں نہیں سنے آئے بھائی پہ یہ محل دے دروازے تے یہ ارادہ کیتے اس جو در لہاما یا آلیہ سینڈ دی منت یاد آئیے آلیہ وسطے بے لے فرمایا ہندہ کڑیں کہہ دیاں دا تماشہ دیکھن بازار ناں گھر کھڑتے انتظار کیتے اس جو کوئی کنیز آوے میں اندھے کول پچھ دیاں کی ہو جیں کہہ دیاں تھوڑی جی دیر گزریے چار نوکرانیاں جڑیاں ماتم کرنیاں محلچ داخل ہوئیے کتاب اللہ لکھ دے اینہ دے ویچھ ایک اتبہ نامی کنیز ہی ہندہی میں اتبہ دا ہتھ پکڑے اتبہ جررت دے نال ہتھ چھڑا کیا دیا ہندہ میں کو ہتھ نہ لامے میں کو آج پتہ لگے جو تیرا شوہر کتنا ظالم ہے ہندہ آدیت ہے میرے شوہر کو ظالمہ کھائے کوئی دلیل دے ورنہ میں قتل کرا چھوڑے ساں نوکرانی موت ماتم کر کے اتبہ اس توتے کیا دلی لیوان میں ہونے پہیم غزر دی بزاری چوں اتبہ اچانک کافلہ بزاری داخل ہوئے اتبہ چاند بیبیاں ہان جنہ دے ہاتھیں بدھے ہوئے واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں رات اتبہ جنہ دے کھلے ہوئے والے اتبہ لوگ پہ آدیاں جو باغی دیاں بھینہ ہیں اتبہ میرا دل نہیں منہ دا جو انہ کو بازاراں چھوڑاں دا نہیں آندہ ہندہ دیا کوئی بائی دلیل دے اتبہ ایک وینہ کوئی بائی دلیل دے اتبہ لوگ قیدی دیکھا یہاں ایک قیدی رکوے چھوڑا در ہوندے انہوں نے آل ایک پانچ سال دا پتر کہہ دے جی میں جو پیو کنڈ سی دی کرن دے پتر دیاں تلیاں پٹیج بہن دیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آدھ یہ جی میں جو پیو کنڈ سی دی کرن دے پتر دیاں تلیاں پٹیج بہن دا آدھ یہ کہہ دیاں دا جرموسی میرے شوہر زیور پوین نوکرانی آدھ یہ چلو من وینیاں کہہ دیاں دا جرموسی اے کہڑے ملک دا کانونے جو رسی ہکوے گال بارہوں میں واہ بھائی واہ رسی ہکوے گال بارہوں میں آدھ یہ اے کوئی دلیل نوکرانی آدھ یہ آخری دلیل دینیاں من نے یا نہ من نے تیری مر دیئے آدھ یہ ایک سر دیکھایاں جڑا نیزے تے سوارے ایک کافلے دی سلار بی بی جڑی سر علی پاسے دیکھ کے آدھ یہ حسین قرآن سنا میں مدینے علی زینب جڑے بلے زینب تے حسین دا ناما یا ہندہ تے دلیل چھوہ د گئی محبت کنیزہ کو آدھ یہ ونجو میرے شوہر کو آکو تیری گھر علی انہ قیدیاں کو ملنا چاہ دیئے کنیزہ آکے دس ہے سپایاں کو سپایاں ون کے آکھ ہے یزید کو بے گئی راتا دیا لے دا مکان دا انتظام آدھ جڑا مکان ہوئے سات پوڑیاں جھکا ہوئے آدھ محل تلا کے مکان تائیں کالینہ وچھوہ پردے لوا آخر ملکہ شام ٹرڑے بابا مل گیا مکان بہ گیا علی بعد شادیاں دیاں وکری وان بیٹھئے نو پھران وان دیمہ تمدار رستے تھے آبیٹے تو آڈے تھے میں ڈر رہت روان آلا امام سجاد نوکرانیاں دے درمیان ٹرپئے ہندہ ہندہ کو آندھا دیکھ علی دی دیا 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 بی بیو ہون اپنے اپنے مو دیوارا لے پاسے کر لو ہون کوئی نہ بولے جو میں مدینہ علی زینبہ ہر بی بی آ دیا بی 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 بزاریں در باریں تیسا کو نیاں کھا جو پردہ کر لو آج آلے دا مکانے پر دے دی کیڑی لوڑے آ آلیا وین کرکیا دیا بزاریں چمیں خو جانا نہ لانا کوئی نہ ہیا ہون میں کوئی ملنہ دیا جدہ میں وسط دیا اوہ میرے گھار جھاڑوں دے دیا بی بی آ دیا جدہ میں وسط دیا میرے برطن صاف کریں دیا میں کوئی ہندہ پہ ملنہ دیا زدہ رو ہندہ ساتھ پوڑیاں لتھیے سجاد کو رات روندہ ڈٹھے سا نال دیا نہ اکرانیاں خوا دیا میں قیدی دا سلام کرنیاں نال دیا نہ اکرانیاں دیا تو شام دی ملکہیں اوہ اسے بلار تک قیدیے اوہ مجرے میں تو ہند رات روندتے ترس نہ کھا تمہچہ مار کے آ دیا مجرے مووے آ اے پانی رووے آ اے غیرت دا مریضے واپ بھئی واپ آ دیا مجرے مووے آ اے پانی رووے آ اے غیرت مریضے جڑا رات بیٹھ رونگایاں اور رب دی رواج دے مطابق نوائیات متھے دلا کے آ دیا قیدی میڈا سلام سیدہ کا ہندہ میڈا ہی سلام ہویاں اللہ تا رو جڑے ویلے ہندہ اپنا نا سنیایاں آ دیا قیدی میرا نا چاہیاں کوچھ مانگ میں ڈیوان سیدہ دے ہو اور کوئی شہدی لوڑ نہیں ہے جے تھک نے پئی تا ہک ویری سلام والاں اللہ تا رو ود دیا سلام رات ود دیا یہاں جدہ داوی بار سجادہ کا ہندہ ہی گوری سلام والاں ساتھ کتم پی چاہٹ کیا دیا تے دیا اللہ مان کریا سلام واسطے سکھ دا و دیا سیدہ دے سلام دلوڑ نہیں تیرے ہاتھ مندری مرحبا مرحبا سیدہ دے ہندہ اللہ دے نہ تے دسیا اے مندری کی ٹھوگی دیا ہندہ روکیا دیا کہ دی کیا دسا ہوا کال دی گیر ویلے اے میرے پیش تھے یہاں اور روٹ کر پال دیا تسیاں دی دو دو رہا یہ نہ مرحبا بھائی آخری بین اے دا روہن ہندہ گزریے کرسی تے بیٹھئے ہر بی بی کو سلام کیتا ہے ہر بی بی سلام دا جواب دیتا ہے ہندہ دے دو دے چود دو رہی سردار کرنے ہر بی بی شارہ کر کے آدیو جڑی وکھری بیٹھئے ہوا دا سادی سردار ہے اللہ دا روہ لیا دے سامنے ہندہ کرسی تے بے گئی ہے سیدہ دی مٹی تے بے گئی ہے ہندہ دے کہے دیڑ بی بی میڈا سلام ہوئے بی بی آہ کہے ہندہ میڈا ہی سلام ہوئے اللہ دا رو جڑے ویلے ہندہ اپڑنا سنیا آواز سنیا زمین تے جھنیا آدیو کہے دیڑ بی بی توڑے جو میں ملکہ ہاں میں اسے بھلا رہے تیرے گے ہاتھ جڑے نیا وہاں تو اچھا نہ بولے بی بی آہ دے کیوں جائیں ملکہ ہے جڑی بولن تو رکے نہیں ہے ہندہ دے بولن تو نہیں رکے دیا آدیو تیرا لہ جاؤں دے نال ملتے جن دی ماتا جنازہ پھراتے لے واہ بھائی واہ آدیو تیرا لہ جاؤں دے نال ملتے جن دے سورج حیاء کرے دا ہندہ دی اللہ دے لاتے دسیاں توں کونے لہو کرانی کو آدھیے گھروں قرآن چاہ کے گھلے آدیو تیرا لہو کرانی گھر چاہیے قرآن چاہ کے گھلے آج ستارا قدم دور آئیا قرآن پر آن شروع کی دے قرآن دے ایک ایک پارے چوال آئے انما یرید اللہ علیہ جہبا اللہ تار جدہ ہندہ کو پکلا گیا لیا پھلا رہے چا گئے قدمات جھڑ پئیے آدھی امان گیا تو لینہ بے جے تولے نبے وات اللہ دلاتے دسیا اوہ کے نگیا ہائی اوہ جے دیوں گا لیا نب گیا اوہ ہوئے ٹرڑایا پسی کا آیا میں دیکھ رہیا اللہ تار جدہ پاس دنا مائیا علید دھی اینڈ کرکیا دیا میرے مک گا امان ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہم اجل ولی اکل فرج ایک الان سمات فرمالو چار اور پانچ شابان المعظم دی درمیانی شاپ با مقام جلال شاہ بیلڈنگ بھیرات جشن پاک دائے تمامے جسے جناب زاکر ملک غلام جعفر تیار صاحب مزر عباس جعفری آف لاہور شاعر علی عمران آصف کمال حیدر آف سرگودہ فخر زاکرین سید نجم